ہاں گھر میں پندرہ تولے سونا موجود ہے گزشتہ دس سال سے اس کی زکاة دینے کے لیے رقم نہیں ہے کیسے ادا کروں جو باتیں قرآن مجید میں نہیں وہ حدیث میں کیسے آگئی حالانکہ حضور اکرم نے قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کی پہلا سوال تو یہ ہے کہ پندرہ تولے سونا اگر دس سال سے موجود ہے تو دس سال کی زکاة دیں اور اسی سونے میں سے دے دیں اس کے لیے الگ رقم کا ہونا ضروری نہیں اسی میں سے چالی سا نکالتے جائیں اور کلکولیٹ کر کے پورے دس سال کی دیں اور میرے حساب میں وہ تقریباً ایک چھتائیہ بن جائے گا تقریباً ساڑھے تین تولے کے قریب بن جائے گا دوسرے سوال یہ کہ جو باتیں قرآن مجید میں نہیں وہ حدیث میں کیسے آگئی حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کی یہ بات غلط ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی شرح میں بہت سی باتیں کی مثلا نماز روزہ حج زکاة زکاة جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کی تفصیل قرآن مجید میں لکھی ہوئی نہیں ہے حضور نے بیان فرمائی فرمائے سلو کما رائی تمونی اُسلی جیسے مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے ہی نماز پڑھو حج کے بارے فرمائے خضو عنی مناسککم حج کی ساری عبادتیں طریقے مجھ سے سیکھ لو تو سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں قرآن مجید میں بیان نہیں تھی حضور نے بیان کر دی تو حضور سے سیکھنی پڑھیں گی تو بہت سی باتیں ایسی ہیں حدیث میں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں قرآن مجید میں عرجم کی بات نہیں ہے حدیث میں ہے ماننی پڑے گی ماننی پڑے گی